بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے سٹوڈنٹس میں ہوں حبیب اللہ کمر اور آپ دیکھ رہے ہیں theiteducation.com یوٹیو چینل سی ایس بسم اللہ الرحمن الرحیم گرافکس کے حوالے سے ہم نے بات کو شروع کیا تھا اور یہ چپٹر جو ہے یہ ہمارا گراف سے ریلیٹڈ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا جو 502 کا final term کا paper ہوگا اس کا جو major portion ہوگا وہ آپ کا گراف کے topic میں سے ہوگا یعنی فرض کریں کہ ہمارے پاس اگر ایک پانچ نمبر کا سوال آ جاتا ہے کوئی دو تین نمبر کے سوال آ جاتے ہیں یعنی ساٹھ نمبر کا paper آنا ہے اب تک جو announcement ہوئی ہے اور اس میں سے اگر پندرہ نمبر کا graph آ جاتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ one fourth ہے یہ لیکن یہ پندرہ سے زیادہ کا ہوگا جہاں تک میرا میرا مطلب assessment ہے پندرہ مارک سے ساٹھ ٹوٹل ہیں جن میں سے پندرہ میں سے زیادہ کا جو مارک جو ہے نا وہ یہ ہوگا ہے یعنی ساٹھ میں سے ٹوانٹی پرسنٹ تو آنا ہی میڈ میں سے ہے نا ٹوانٹی پرسنٹ وہ نکال میں پیچھ رہے گیا اسی فیصد میں سے کم از کم تھرٹی فورٹی پرسنٹ پیپر آپ کا graph کے topic میں سے ہوگا اور یہ مشکل چیز نہیں ہے لیکن آپ اس کو اس طرح سے تیار نہیں کر سکتے کہ آپ مطلب بغیر ویڈیو دیکھیں بغیر لیکچر سنیں آپ اس کو understand کر لیں جو کچھ ہینڈاؤٹس میں نظر آتا ہے یہ بڑا مشکل سا نظر آتا ہے diagram ہے لیکن اگر آپ ایک دفعہ ان کی execution کو سمجھ لیں گے تو آپ کو یہ بہت ہی آسان لگے تھا جیسا ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا کہ depth first search کو بھی ہم نے جب execute کر کے دیا تو بالکل easy تھا پھر ہم نے breadth first search کو execute کیا ٹھیک ہے اب اگر اس کی execution آتی گیا تو اس کے بارے میں آپ لکھ بھی سکتے ہیں اس کے difference کو بھی آپ جو ہے نا وہ portrait کر سکتے ہیں آپ comparison کو بھی اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری باتیں آپ اس کے بارے میں کر سکتے ہیں اگر آپ کو properly اس کی execution آتی ہے پھر آپ نے اس کا pseudo code بھی یاد رکھنا ہے paper کے اندر آپ کے وہ جو سوال آنے ہیں ان میں pseudo code لازمی آنا ہے pseudo code جو ہے وہ آپ یاد کریں گے مثلاً 8.1.4 جو ہے جو ہمارا آج کا ہے یہ ہے time stamp کے حوالے سے ہم نے breadth first اور depth first search میں پہلے time کو ذکر ہم نے نہیں کیا ہم کیا کرتے تھے starting node سے دیکھتے تھے اور اس کی neighbor nodes کو ڈھونڈتے تھے neighbor سے پھر آگے پھر آگے اور اس طرح ہم نے different technique کے ذریعے اس کو search کیا لیکن اب ہم کیا کریں گے as we will traverse the graph in DFS order جیسے ہی ہم DFS order میں اسے traverse کریں گے we will associate two numbers for each vertex ہم ہر node کے اوپر دو نمبر لگائیں گے اور ان numbers کو ہم جو ہے وہ D of U یعنی ایک array ہوگی ہمارے پاس distance D for distance ہے یہاں پہ اس کے اندر ہم اس کو store کرتے چلے جائیں گے when you will finish the processing vertex we will store in F U تو پھر ہم اسے finished F for finished of U یہ چھوٹ چھوٹے MCQs کے حوالے سے ہیں کہ جی آپ کا جو finished جب آپ کسی vertex کو finish کرتے ہیں تو آپ کونسی array میں اس کے number کو store کریں گے تو جب آپ اس کو visit کرتے ہیں دو لفظ آئیں گے اس میں ایک visit کرنا ایک finish کرنا visit کرنا کیا ہے آپ starting پہ موجود ہیں آپ نے دیکھا اس کے neighbor یہ تین ہے آپ نے تینوں کو grey کر دیا یہ ہے visit کرنا پھر آپ ان تینوں پہ one by one جائیں گے سمجھا رہی ہے one by one آپ گئے اور آپ نے دیکھا اس کے آگے جو ہیں ان کو آپ نے grey کر دیا اور آپ اسی طرح grey کرتے چلے جائیں گے جب تک آپ کو وہاں پر تین special قسم کے edge نہیں ملیں گے ایک back edge کہلائے گا ایک forward edge کہلائے گا اور ایک cross edge کہلائے گا unluckily مجھے ابھی نا مطلب میں نے کوشش تو کی ہے لیکن مجھے unluckily یہ سمجھ نہیں آئی یعنی میں یہاں پہ نا اس وقت explain نہیں کر سکتا جب کبھی بھی میں نے graph کو پڑھایا ہے نا تو اس وقت میں back edge cross edge اور یہ چیز جو نا یہ mix ہو جاتی ہے میرے دماغ میں حالانکہ میری already videos یا lecture ہیں جس میں میں نے graph کے اندر یہ edges کیا ہوتے ہیں یہاں جو definition لکھی ہوئی ہے یہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آنے ٹھیک ہے تھوڑی سی مشکل ہے آپ اگر please ان کے لیے کوئی بھی تھوڑی سی بھی definition اگر google کریں گے تو آپ کو ان تین قسم کے edges کا پتہ چل جائے گا اور یہ بھی possible ہے کہ ہاں جب اس کو آگے کرتے جائیں گے explain کریں گے تو ہو سکتا ہے سمجھ میں آ بھی جائے یہ بات ٹھیک ہے تو اب ہوتا اس میں کیا ہے یہ دیکھیں اوپر اس نے بتایا آپ کو یہ figure 8.251 کو آپ دیکھیں ہم نے کہتا ہے نا ہم نے اس طرح کر کے اس کو number دینا ہے 2 slash 5 نہیں جس طرح دیا ہوا اب 2 کیا ہے یہ visit time ہے اور 5 جو ہے یہ finish time ہر number کے ہر node کے اوپر آپ نے اس طرح کا number جو ہے وہ attach کر دینا ہے slash سے پہلے جو ہوگا یہ vertex کی discovery یا visit time ہوگا جب ہم اسے gray کریں گے اور slash کے بعد اس وقت ہوگا جب ہم اسے black کریں گے یہ بھی چھوٹی سی depth first search میں سنے ذرا depth first search میں ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے ہم gray کرتے ہیں neighbors کو اور gray کرتے چلے جاتے ہیں وہاں تک جہاں تک ہمیں back edge cross edge یا forward edge نہیں ملتا جب وہ ملتا ہے تو پھر ہم اسے finish کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے جب ہم اسے discover کریں گے اس وقت اس کا color gray کریں گے algorithm کے اندر بھی اور diagram کے اندر بھی اور اس کو جو number دیں گے وہ pre slash کا number ہوگا مثلا یہ دیکھیں اب آپ آپ کے سامنے figure 8.21 ہے ہم a b c d ہے ہم a سے start کرتے ہیں please بیٹا جیسے ہی ہم a سے start کرتے ہیں a کے اوپر one لکھ دیں گے a کے neighbor ڈھونڈیں تو a کا neighbor ایک b ہے اور ایک a کا neighbor جو ہے وہ c ہے یعنی یہاں سے جو outcome جا رہی ہے جو outcome ہے ٹھیک ہے ہم نے b کو visit کیا ہم نے اس کے اوپر دو لگا دیا ٹھیک ہے جب ہم b پر آئے تو ہمیں پتا چلا کہ b کا جو neighbor ہے وہ آگے کون سا ہے دیکھیں c ہے ٹھیک ہے ہم نے c کے اوپر کیا لگا دیا تین لگا دیا تو left side پہ دیکھیں اس طرح آپ نے number لگاتے جانا ہے اور جو color اس نے کیا ہے color اس نے یہاں پر تھوڑا سا light کیا ہوا ہے تو آپ اس کو gray سمجھیں in real terms یہ full visited link نہیں ہے یہ discovered link کا color ہے اب یہاں پر جب ہم c پہ آئے اب آپ دیکھیں c میں کیا ہو گیا c کے اوپر اب کوئی outer edge نہیں ہے سارے آئے رہے ہیں واپس جانے کا آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے اب ہم c سے آگے کہاں جائیں گے دیکھیں نا depth first کیا ہے کہ آپ discover کرو گے neighbors کو اب یہاں پر ہمیں کوئی decision کرنا پڑے گا ابھی تک ہم نے اس کو discover کیا تھا traverse نہیں کیا یہاں پر آئے تو آپ دیکھیں یہ خاص قسم کا یہ edge بنتا ہے یہ انہی تین میں سے کوئی ایک ہے یہ میں sorry کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو ابھی نام نہیں اس کا لے سکتا کہ یہ back edge ہے یا cross کیونکہ مجھے definition اچھی طرح یاد نہیں ہے بہرحال یہاں پر جب ہم تین پر پہنچیں گے تو تین کے آگے ہمارے پاس کیونکہ کوئی edge نہیں ہے اور one سے بھی c کی طرف آ رہا ہے ٹھیک ہے ایک cross edge آپ دیکھیں one سے بھی c کی طرف آ رہا ہے ہم یہاں پر اس کو visit کریں گے اب ہم اسے finish کریں گے اب اگر 8.22 کے اندر آپ دیکھو تو آپ دیکھو کہ اس نے color change کر دیا اور تین کے آگے چار لکھ دیا جب چار لکھ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ traverse ہو گئی اب اس node کو ہم نے traverse کر لیا ہے تو ہم نے slash کے بعد چار لکھ دیا ٹھیک ہے اس کو ہم نے slash کیا تو اب اس سے آگے تم جان نہیں سکتے اب ہم اس سے back آئیں گے یہ back edge ہے جو ایسا edge جو آپ کو reverse لے کے آتا ہے اب ہم اس سے back کہاں پہ آئیں گے b کے اوپر آئیں گے اور اگر ہم b پہ دیکھیں تو b کا بھی کوئی neighbor exist نہیں کرتا کیوں جی اس graph میں b کا کوئی بھی neighbor نہیں ہے کہ ہم واپس تو b پہ آگے b سے آگے جانے کا کوئی نہیں ہے لہٰذا اس edge کو بھی ہم کیا کریں گے traverse کریں گے اور اس کا color change کر کے اس کے right side پہ اب ہم کیا لکھ دیں گے پانچ لکھ دیں گے سمجھا بھی بات اس کو میں repeat کر رہا ہوں کہ ہم a سے start کریں گے one لکھیں گے اس کے بعد b پہ جائیں گے تو ہم two لکھیں گے two کے بعد ہم c پہ جائیں گے تو three لکھیں گے three لکھنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ c سے ہم آگے move نہیں کر سکتے لہٰذا اسے ہم traverse کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ slash کے بعد ہم four لکھ دیں گے واپس ہم b کے اوپر آ جائیں گے کیونکہ back edge بن گیا ہے اب یہ واپس آئے b کے اوپر یہاں two لکھا ہوا تھا اس کا بھی کوئی اور outer edge نہیں ہے لہٰذا یہاں بھی اس کو بھی ہم final کریں گے اور two کے بعد five لکھیں گے slash کے بعد پھر ہم واپس آ جائیں گے a کے اوپر a کے اوپر جب ہم آئے تو ہمیں ملا کہ a سے ابھی ایک outer edge f کی طرف جاتا ہے تو کیا a کو final کریں گے نہیں final اس وقت ہونا ہے node نے جب اس کا کوئی بھی edge visited نہ ہو جب اس کا کوئی بھی edge جو ہے وہ visited نہ ہو پھر اس نے final ہونا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر a میں آئیں گے اور a سے ہم f کی طرف جائیں گے تو f کا جو weight ہوگا وہ کیا ہوگا پانچ کی بجائے 6 ہوگا اب 6 ہے تو 6 slash لکھا جائے گا 6 slash لکھا جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر جب ہم آئیں گے تو یہاں سے ہم جائیں گے g کی طرف وہاں لکھیں گے 7 ٹھیک ہے اور 7 g کے بعد دیکھیں کہاں آ رہا ہے g کے بعد وہ آ رہا ہے a کی طرف ٹھیک ہے یہاں پر ایک term استعمال ہوتی ہے cycle کی آپ دیکھیں a سے f f سے g اور g سے a تو یہ graph کے اندر ایک cycle موجود ہے سمجھا رہی ہے یہ لفظ بھی آگے جا کے ہمارے کام آئے گا کہ graph میں جو cycles ہوتے ہیں ان کو ہم نے کس طرح سے deal کرنا ہوتا ہے لیکن cycle کا concept آپ یہاں پر سمجھ جائیں کہ جو loop ایک بن رہی ہے اس کے path کے دورانے تو ہم دیکھتے ہیں جی یہاں سے آگے اس نے کس طرح move کیا 8.22 ہماری سمجھ میں آگئی ہے ہم نے واپس آگے a کے اوپر آئے a سے ہم move کیا 6 کے اوپر چلے گے 6 سے ہم نے move کیا 7 کے اوپر اب 7 سے ہم a کی طرف نہیں جا سکتے کیوں نہیں جا سکتے ٹھیک ہے نا یہ یہاں پر ایک definition آئے گی کہ یا تو a ایک cross edge ہے یا farward edge ہے یعنی یہ definition میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں کہ آپ نے اس کو figure out کرنا ٹھیک ہے جا اب یہاں پہ دیکھیں کہ g کے اوپر جب ہم پہنچے ہیں دو نوڈز ہیں ایک a ہے اور ایک c ہے لیکن ان دونوں میں فرق ہے کیا فرق ہے ایک تو black ہوئی ہے یعنی جو یہاں پہ blue نظر آرہا یعنی یہ تو final node ہے visit ہو چکی ہے traverse ہی ہو چکی ہے exist نہیں کرتی اب یہ traverse کا مطلب کیا ہے کہ یہ graph میں سے ہم نے pop کر لی ہوئی ہے traverse کر لی visit اور جو a ہے وہ کیا ہے وہ grey ہے وہ already discover ہو چکی ہے تو اس لیے یہاں پر اس سے آگے جانے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے ہم یہاں سے گھوم کے a پہ نہیں آئیں گے تو ٹھیک ہے ہم نے وہ node جھونڈنی ہے جو نہ تو grey color کی ہو نہ black color کی ہو grey کا مطلب نہ discovered node ہو اور نہ visited یعنی finalized ہو تو یہاں سے پھر ہم back جائیں گے ہم g کو کریں گے final تو 7 بٹا 8 ہو جائے گا یہ اور 7 بٹا 8 کر کے ہم واپس جائیں گے f کے اوپر اب اگر اگر f کو ہم دیکھیں ٹھیک ہے جی اوپر جانا پڑے گا ہمیں دوبارہ 8 شارعہ 22 کے اوپر کہ f سے آگے کیا ہے یا f کو ہم نے 9 کیوں کیا ہے definitely f کے اوپر بھی کوئی node ہمارے پاس موجود نہیں ہوگی ہم f سے آجیں دوبارہ diagram دیکھیں جو 8 شارعہ 21 ہے جب ہم f پر آئے تو f کے آگے بھی کوئی visited نہیں ہے ہم نے f کو بھی finalize کیا پھر ہم a پہ واپس آئے اب a کی بھی کوئی neighbor node نہیں ہے لہٰذا a کو بھی ہم final کریں گے اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ a بھی final ہو گیا اب یہاں سے ہمارے پر d اور e دو un visited رہ جائیں گی تو اب آپ اس graph کو دوبارہ دیکھ لیں جو نیچے بنا ہو گیا کہ 8 شارعہ 25 میں execution کر کے دکھا رہا ہوں a سے ہم گئے b کے اوپر b سے گئے ہم c کے اوپر c کو final کیا ٹھیک ہے جب c کو ہم نے final کیا تو ہم نے a والا جو a اور c کے درمیان جو edge تھا اس کو dotted بنا دیا ٹھیک ہے کیوں dotted بنایا چونکہ وہ اس کی طرف forward edge آ رہا تھا یہ forward edge ہے ٹھیک ہے forward edge اس کے بعد آگے ہم b کو final کیا b کے بعد دوبارہ a پہ آئے a کے بعد f پر گئے f کے بعد g پر g سے آگے ہمیں کوئی edge نہیں ملا ہم نے g کو final کیا 8 لکھا واپس مڑے 9 کے اوپر f کے اوپر f کو final کیا تو 9 لکھا واپس مڑے a کے اوپر اور a کو ہم نے اب final کر دیا اسے کیا کیا 10 کیا اب ہمارے پار d اور e ہے یہاں سے ہم گئے a کے ساتھ چونکہ connected ہے d تو ہم d پر گئے اور اس کو 11 کیا یہ discover ہوا d جارہا تھا e کی طرف اسے 12 کیا یہ بھی discover ہوا اب e سے آگے پھر f ہے اور f جو ہے وہ already visited ہے لہٰذا e کو final کیا 13 کے ساتھ اور d کو final کیا 14 کے ساتھ سمجھ آئی اب یہ جو time stamping ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ کتنے steps کے بعد آپ اس node پر پہنچیں گے depth for search یہ بتاتی ہے یہ time stamps ہمیں یہ calculate کر کے بتاتے ہیں اب ہم clearly بتا سکتے ہیں اس graph میں آپ f node کو کب visit کریں گے کتنے time میں visit کریں گے ہم اس کی execution کریں گے اور بتائیں گے ہم six کے بعد ہم یہاں پہ جو انا اسے discover کریں گے اب یہ جو time لکھا ہوا ہے جو slash کے left پہ ہے یہ اس node کا discovery time ہے اور جو اس کے right پہ ہے یہ اس کا visited time یا traverse time سمجھ آئی بات یہ اس کی traversing مکمل ہو گئے جو cross ہے جو کے نیچے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ you is descendant of we if جو discovery time of you ہے اور جو finalized time of you ہے یہ less than discovery time of we کے اور discovery time of finalized time of week یعنی ہم نے اوپر والی definition میں یہ لکھا ہے نا ancestor and descendant یہ لکھا ہوئے تو اس کو final کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ جس you اور we کو دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کا discovery time دیکھو اور اس کے بعد اس کا finalized time اگر یہ دونوں time کسی دوسری we node سے کم ہیں تو ہم کہیں کہ یہ یو you ہے یہ descendant ہے کس کا we سمجھ آئی بات کی آگے دیکھیں incestor کب بنے گا جب discovery time of you جو ہے اور finish time of you یہ بڑا ہے یا برابر ہے کس discovery time time of week اور finish time of week اس کے مطابق آپ کسی بھی node کے درمیان incestor اور descendant کو calculate کرو گے اب ہم کر کے دیکھتے ہیں incestor اور اس کو ہم a اور c کو calculate کرتے a اور c کو سمجھ آگی ہمارے پاس ایک edge a ہے اور دوسرا c ہے one less than three ٹھیک ہے اور ten less than four one less than three یہ true ہے لیکن ten less than four یہ true نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ a اور c نہ تو یہ descendant ہے نہ incestor ایک دوسرے کے سمجھ آگی نہیں ہے نا تو ایسا edge جو ہوتا ہے یہ cross edge ہوتا ہے نیچے cross edge کی definition پڑھو کیا لکھی ہوئی ہے where you and we are not incestors are descendants of one another سمجھ آگی اس کے بعد اوپر آ جائیں اوپر دوسرا ہم ڈونڈتے ہیں d اور a d اور a کے درمیان بھی cross edge ہے نا dotted edge ہے نا ہم نے define کرنا یہ dotted edge کیا ہے اب دیکھیں 11 بڑھا ہے ایک سے اور چودہ بھی بڑا ہے دس سے بڑا ہے نا اس کا مطلب ہے کہ this is called back edge back edge کی definition پڑھیں جا کے لکھا ہوا ہے where we is an ancestor of you تو اس کا مطلب ہے کہ یہ edge جو ہے یہ کیا ہوگا یہ back edge ہوگا اس بات کی بھی سمجھ آگے back edge بھی ہمارا clear ہوگا اور آخری رہ گیا آپ کے پاس forward edge اس کو دوسری node کی ancestor ہوگی یا descendant ہوگی یا کوئی بھی نہیں ہوگا اگر ancestor ہے تو back edge ہے اگر descendant ہے تو forward edge اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر cross edge میں نے بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے جب ہم اس کو read کر کے تھوڑی سی اس کے اوپر time spend کریں گے تو ہمیں اس کی definition کی سمجھ ہے اب بات clear ہو گئی سب کی یعنی time stamp calculate کرنے کے بعد اب کس طرح یہ سوال آسکتا ہے اب میں بتاتا ہوں اب وہ آپ کو یہ time stamp لگا کے دے کے آپ سے پوچھے کہ بتاؤ ان میں سے forward edge کون سے ہیں back edge کون سے ہیں اور cross ہے جس کون سے ہوگی تو آپ اس کو solve کریں گے ورنہ آپ اس کو solve نہیں ترسکیں گے یہ ہو گیا time stamping یہ اس نے لکھ دیا 8 27 کے اوپر اس نے نکال کے لکھ دیا ہے کہ A سے لے C تک forward ہے اور یہ cross ہے یہ backward ہے back edge اس نے بقاعدہ symbol بھی اس نے اس کے اوپر لگا دی سمجھ آگئی بات کی ہے نہیں ٹھیک ہے اب آجے آگے یہ دیکھو یہ سوال تو آ سکتا ہے کہ diagram بنی ہو time stamping کی ہو اور آپ سے پوچھے کہ جی بتاؤ کہ forward edge کون سا ہے back edge کون سا ہے cross edge کون سا ہے یہ آپ کو نکالنا آنا چاہیے یہ بات میری سن لیں آپ رکھتا لیکن آپ نے اپنے پیپر میں اگر یہ سوال واقعی آجائے تو آپ نے مجھے میسیج کرنا ہے کہ آپ نے صحیح کہ مجھے بھی اپنی جو پردکشن ہے اس کی ورث کا پتہ چلے آگے دی ایف سائیکل جی یہ میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا کہ دی ٹیکنیکل ڈیفینیشن لکھی ہے لیمہ کے اندر گیون ایک گراف ہے آپ کے پاس و اور ای تو آپ کے پاس ایک ایسا ایج یو و بی جو اس کے اندر کروس ایج فارورڈ بھی ہے یا کروس ہے اور وہ اس کو بیک ایج بھی بناتا ہے جس میں فنش ٹائم آف یو جو ہے یہ لیس تن ایک و فنش ٹائم آف و تو ہمارے پاس سائیکل بن جاتا ہے جو ہم ابھی ڈسکس کر کے آئے سائیکل کے حوالے سے آپ کے پاس اگر اس طرح کی نوڈ اور سیچویشن جو ہے اس کی جو پراپر ڈیفینیشن ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہوتے ہیں لائنز نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا اور سائیکل سے مراد یہ ہے جس میں سائیکل نہیں ہوتا تو ڈیریکٹڈ سائیکل گراف سم ٹائم آپ کو اس طرح کے گراف دی جاتے ہیں جن کو ٹریورس کرنے کا ساتھ میں پریسیڈنٹ دی جاتی ہے کہ پہلے یہ ہوگا پھر یہ ہوگا اگر اس طرح کا کوئی اگزیکوشن آپ کو کرنی پڑ جائے تو اسے ہم کہتے ہیں پریسیڈنٹ کنسٹرینٹ گراف ایسا گراف کہ جس میں جو ٹریورس ہے وہ ایک گیون پریسیڈنٹ کے مطابق ہوگی اور اس کی اگزیمپل بڑی شاندار ہے دو اگزیمپل ہے ایک اگزیمپل تو یہ ڈریس اپ کی ہے 8.28 کے اوپر کہ جب آپ ڈریس اپ ہوتے ہیں تو آپ کی ترتیب ہوتی ہے ڈریس اپ ہونے کی ٹھیک ہے ساکس شوز پینٹ شرٹ ٹائی کوٹ آپ ایک ترتیب سے پہنتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ آپ کوٹ پہلے 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 سیلیکٹ کرتے ہیں ان میں پری ریکوزٹ ہوتا ہے کہ یہ کورس آپ نہیں پڑ سکتے جب تک آپ نے یہ نہیں پڑنا اس کی مثال بھی ہے اگر آپ دیکھیں تو اگلی مثال جو پیج نمبر 133 پہ تو وہ 8.1 تیبل 8.1 میں وہ یہی ہے Introduction to Computer Introduction to Programming اور Data Structure لکھا Data Structure کے Left پہ C4 ہے Right پہ C2 ہے سمجھ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں لے سکتے اس وقت تک اس course کو جب تک آپ نے C5 یا C6 آپ نے نہیں پڑا ہوا اب Digital Logic and Design نہیں پڑ سکتے جب تک آپ C2 نہیں پڑ ہوا آپ Theory of Automata نہیں پڑ سکتے جب تک آپ C3 نہیں پڑا ہوا کس بات کی سمجھ آگئی آپ کو اب اس کو اگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ سمپل ہے جی اوپر والے graph میں آجائیں جی جو یہ شروع ہو رہا ہے اس کو اب ہم مارکنگ کرنی ہے تو ہم اس ہم سٹارٹ کریں گے یہاں سے ہم نے 1 کیا پھر ہم 2 پینٹ پہ آئے پھر ہم چار نمبر کوٹ پہ آئے کوٹ پہننے کے بعد ہم کچھ آگے نہیں موو کر سکتے پھر ہم نے اس کو 5 کیا پھر ہم چلے گئے پینٹ کے اوپر پینٹ کے آگے forward edge موجود تھا shoes والا ٹھیک ہے ہم نے shoes کو 7 کیا پھر shoes کو complete کیا 8 اس کے بعد پینٹ کو complete کیا اور واپس آگے اب یہ پورشن ہمارا مکمل ہو گیا اب ہم چلے گئے دوسری طرف shirt tie اور پھر اس کو ہم نے final کیا then ہم چلے گئے socks کے اوپر سمجھ جا رہی ہے یہ real life کی example ہے ٹھیک ہو گیا اور جو پچھلی تھی جو پچھلی تھی ABC وہ real life نہیں تھی لیکن real life میں دیکھیں اسی طرح ہم move کر رہے ہیں کہ ہم forward جا رہے ہیں اکثر ہمارے دین میں سوال آتا ہے کہ ہم computer science کے بندے ہیں ہم یہ تو اس وقت ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں ادھر دھیان سے دیکھیں اب graph number 8.29 اب 8.29 کے graph میں ہم کیا کر رہے ہیں یہ بچے کو کپڑے پہنانے کی ترتیب ہے یہ سمجھ لیں آپ فرض کریں کہ یہ ہے ایسے یہ ایک adult kid جس کو کپڑے پہنانے کی یہ ترتیب ہے فرض کرو کہ future میں future میں ایک made robot بنایا جاتا ہے دھیان سے سنے بعد made robot ہے جو اس کو پہناتا تو اس کے اندر یہ algorithm fit کریں گے یا نہیں کریں گے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے ہمیں تو لگ رہے نا کہ یہ والی example کیوں دی گئی کیونکہ ہم تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر تو آپ کو پتہ ہے kitchen کے robots بنے ہوئے ہیں بچوں کے ساتھ play کرنے کے robots موجود ہیں اور robotics اتنی advance ہو گئی ہے تو یہ اس لئے real life میں سے example انہوں نے set کی ہوئی ہے اس algorithm کو ایک اور طریقہ بھی ہے جسے topological start کہتے ہیں یہ سوال بھی عام ہے یہ اوپر table دیا ہو ہے آپ کو 8.1 اور نیچے اس کا graph بنایا ہو ہے یہ graph paper میں دے کے اس کا table مانگا جا سکتا ہے اور simple ہے یہ آپ نے total course کتنے ہے c1 سے لے c15 تک آپ نے c1 کو لکھیں c1 کو لکھوں c1 کو اس کے بعد دیکھیں c5 ہے c5 کا تعلق کس کے ساتھ ہے c2 کے ساتھ ہے c2 سے ایک line کھینچیں اور اسے c5 کے ساتھ آپ یہاں تک سمجھ آگئی topological sort ہے یہ 8.3 یہ بھی میں بتا دیتا ہوں easy ہے اور اس کی diagram ہے 8 شریعہ 31 یعنی topological sort یہ بالکل same ہے جو ہم پیچھے example میں کر کے آئے ہیں صرف اور صرف اس کی جو شکل اس میں فرق ہے وہاں پر ہم nodes بناتے ہیں اور arrows کھینچتے ہیں یہاں ہم اسے left to right لکھ لیں ٹھیک ہے آپ ترتیب سے لکھ دیا socks shirts type and shoe belt coat لکھ لکھ لیا اور جس کے ساتھ relate ہے اس کے اوپر اس کو arrow کو گھما دیا بچپن میں number لکھ وان ٹو ثری تو وہ match کرنے والی لائنے سی نہیں بناتے تھے that was topological short صرف اس ترتیب میں لکھا ہوا ہے یہ سوال مجھے پیپر میں آیا تھا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ سوال مجھے پیپر میں آیا تھا اوپر والا گراف دیا گیا ہوا تھا اور نیچے والا گراف نے نے کہا تھا بنا کے دکھائیں ٹپولوجیکل short یہ کر دکھائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے